اسلام علیکم ویوز ویوز اس ویڈیو میں پاکستان کے بہت ہی پرکشش اور ٹیلنٹیت اداکار فرحان ملی کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ کون ہے اور اپنی اصل زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ان کی شادی تعلیم کیریئر فیملی اور بہت سے ایسی باتیں ہیں جو آپ نہیں جانتے تو اگر آپ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ہے ریکویسٹ ویڈیو پوری دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس جی تو ویوز اس پرکشش اداکار کا اصل نام فرحان احمد ملی ہے فرحان ملی 24 نومبر 1987 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم بھی لاہور سے حاصل کی انہوں نے ماسٹرز کیا ہے فرحان ملی کو ان کی خوبصورتی اور بہترین اداکاری کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے ان کی کیریئر کے حوالے سے بات کرے تو انہوں نے اپنی کیریئر کا آگاہ چھوٹی عمر سے ہی کر دیا تھا یہ اب تک بہت سے مشہور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں لیکن ان کی شہورت کا باعث بنے والا ڈراما کیسے تم سے کہوں اور اڑان ہے ان ڈراماز میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا آج کا جی جیو ٹی وی سنیچر ہونے والا ڈراما بننوں میں شاند دار ایکٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں اس ٹام میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے فرحان ملی ناصر و بہترین ایکٹر بلکہ بہترین موڈل بھی ہیں ان کی ہائٹ 5 فٹ 9 انچے جبکہ ویٹ 75 کیجی ہے ہیئر کلر بلیک اور آئس کلر بھی بلیک ہے ان کا فیورٹ کلر بلیک اور براؤن ہے ان کی ہو بھی شاپنگ کرنا اور میوزک سننا ہے فرحان ملی کی فیملی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویل ایجکٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں فرحان ملی آج کل اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ان کی شادی کے حوالے سے بات کریں تو یہ خوبصورت سے اداکار فیلحل سنگل ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ان کی اور اداکار اصابہ کمر کے آپس میں کافی دوستی ہیں فرحان ملی پرکشش ہونے کے ساتھ بہت ٹلینٹڈ بھی ہیں ان کا شمار شو بیز انڈسٹری کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں شو بیز انڈسٹری میں لگ پہچان بنا لی ہے جی تو ویورز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اصار کمنٹس میں جوڑ کیجئے گا اور اگر آپ بھی فرحان ملی کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے دیجئے اجازت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ